بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوش آمدید ہے آپ سب کا جیکی پرائیم میڈیا میں اور میں آپ کی میزبان مائی مونہ حسن ناظرین ایجومت المبارک 29 جولائی 2022 29 زلحہ 1443 ہجری اور میں پیش کر رہی ہوں مقامی اقبرات کی سرکھیاں سب سے پہلے نظر ڈالتے خاص خاص سرکھیوں پر موسرد اور بارشوں سے صبح جمعوں میں سہلاوی صورت حالوادی میں بھی شدد کی بارشے خطفیر پنچال چناب اور جمع شہر کے اکثر ندی نالوں اور دریاؤں میں تغیانی متعدد مکانوں اور دیگر تیمیرات کو نقصان راجوری اور رامبن میں درجنوں افرادوں کو بچا لیا گیا بیمنا رنگریٹ اور خانیار سمیر شہر کے کہیں علاقے زیر عاب لوگوں کو مشکلات دریائے جناب میں خطرے کا نشان ابور ہلپ لائن نمبر آج جاری ناساز موسمی صورتحال کے پیش نظر جمع رات کو صبح امرنات یاترہ عرضی طور پر معتل جمعوں سے سولہ سو دو یاتریوں کا کافلہ کشمیر کے لیے روانہ کشتیوار میں بادل پھٹنے سے تبہائی قدرت عافت سماوی کا رات دیا جائے بخاری بچا آپریشن شروع کرنے متاثرین کو معاذہ دینے پر زور سیلابی ریلو اور لینڈ سلائڈنگ سے متعلق خبردار رہے محکمہ موسمی آتنے کی ایڈوائزری جاری اگلے چوبیس گھنٹوں میں درمیانی سے باری بارشے متوقع سرنگر جمع شہرہ پھر بند سیکڑوں گارڈیا درمائندہ سرنگر رہ روڈ بھی بند شہرہ کی آج بحالی کا امکان مغل روڈ پر عام درفت جاری راوت پورا خاگ میں بادل پھٹنے کا واقع تین رہائشی مکان تبہ دریائی چناب میں خطرے کا نشان ابور ہلپ لائن نمبر رات جاری اٹھائی سیداروں کے نام تبدیل کرنے کی منظوری حکم نماز جاری کوکرناک میریج کا حملہ خاتن لقمہ عجل علاقے میں دہشت الوسی پرچینی لڑاکہ تیاریوں کی بڑتی سرگرمیاں فوج کی صورتحال پر متوتر نظر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار آر پی کلیتا زلہ صدناگر میں پانچ مکان منسلک ملٹنسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے کا الزام مک ایک اس تیارہ گر کر تبہ دو پائلائٹ ہلاک فلپائن میں زلزلہ چار ہلاک ایک سو اکتیز زخمی لیفٹنان گارڈنر نکیا گرین جمہور کشمیر مہم کا آگاز ایک دشامل پانچ کروڑ پودے لگانے کا حدف قدرتی وسائل کا تحفظ اور فطرت و ترقی کے درمیان توازن قائم کرنا آولین ترجیح ترقی کے عمل کو محولیات کے تحفظ کی مہمات کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت سنہا جمہور کشمیر میں علمگیر وبا کرونا وائرس کا فیلاؤ جاری چھے سو پچاسی چیس مصبت ایک لقمہ اجل وادی میں چار سو تئیس اور صبح جمہور میں دو سو بے ایسٹھ نئے معاملات چار سو تین تالیش شفائع بھارت میں زائدہ بیس ہزار نئے معاملے انیس ہزار دو سو سولہ سہتیاب خانیار میں نیجی گاری ڈرین میں جاگ گری ٹھیکی دار کے خلاف لوگ سرابہ احتجاج کام میں غیر ذمہ داری کا الزام سی اے پی ڈیز ایمپلائیس اسوسیشن کا مرکزی دفتر پر اہم اجلاس منعقد کور گروپ کی شرکت ملازمین کو درپیش مسائل کو حل کرنے کا سرکار سے کیا مطالبہ سرحدوں کی سیکیورٹی ہویا شہر ودیہات میں سیکیورٹی فورسز کی تینا تھی پولیس ہر ایک چیلنج سے نمٹنے کے لئے پوری طرح تیار امن و قانون کی صورتحال میں رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دل باکسنگ ہندوستان کو اور زیادہ مضبوط اور خودکفل بنانے کے لئے کوشہ راجنات بیرونی حالات کی وجہ سے ہتھیاروں کی آفادیت متاثر ہوئی خودکفل کی کوششیں تیز کرنا ہوگی معمولی بارشوں کے ساتھ ہی سرنگر کے اکثر علاقوں میں سلابی صورتحال پیدا ہونا اب معمول بن گیا ہے مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لئے ٹھوس لاحلہ عمل اپنانے کی ضرورت چھڑی مبارک سرنگر کے تاریخی شنکرہ چاریہ مندر پہنچائی گئی بارت میں آپ تک منکی پوکس کے چار کیسز در ایج سرکار کا ویکسین تیار کرنے کا فیصلہ دواساز کمپنیوں سے درخواستے طلب بادر پھٹنے کے بعد انڈریسٹریل سٹیڈ رنگریٹ بڑھگام میں سلابی صورتحال فیکٹریوں کارخانوں اور دیگر اداروں میں موجود ساز و سامان کو باری پیمانے پر نقصان اسی کے ساتھ اپنے میزبان مائی مونہ حسن کو اجازت دیجئے خدا حافظ